وَأَنْهُ اور انہی سے روایت ہے کن سے؟ عبداللہ بن عمر بن العاز سے قَالَ کہا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون چالیس خصلتن خصلتیں ہیں آدتیں ہیں اعلا ہا ان میں سب سے عالی خصلت مَنِيحَةُ الْعَنْزِ بکری کا عطیہ ہے مَا مِنْ عَامِلِن نہیں کوئی عمل کرنے والا یہ عملو جو عمل کرتا ہے بخصلتن سات ایک خصلت کے مِنْحَا ان میں سے رجاء امید رکھتے ہوئے ثوابہا اس کے ثواب کی وَتَصْدِيقَ اور تصدیق کرتے ہوئے مَوْعُودِهَا اس پر کیے گئے وعدے کی اِلَّا مَگر اَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَا داخل کرے گا اس کو اللہ تعالی بِحَا سَاتھُسْكِ الْجَنَّتَ جنت میں رواح البخاریو اسے بخاری نے روایت کیا ہے سابق راوی ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس خسلتیں ہیں ان میں سب سے عالی دودھ کے لئے بکری کا عطیہ دینا ہے جو شخص بھی ان خسلتوں میں سے کسی ایک خسلت پر ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا چالیس خسلتیں کونسی خسلتیں؟ یعنی نیکی کے طریقے اچھی عادات اچھے اچھے کام صدقے کے مختلف انداز یعنی صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نیکی کرنے کی مختلف انواہ ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سب سے عالی نوع کیا نوع ہے؟ کیا قسم ہے؟ منیحت الانز منیحہ کا لفظ جو ہے یہ منح سے نکلا ہے میم نون حی اس جانور یا بکری کو کہتے ہیں جو صرف دودھ یا اون لینے کے لیے اتیہ کے طور پر دی جائے اور اس کے بعد واپس لوٹا دی جائے یعنی بکری اصل مالک ہی کی ہے لیکن اس نے کسی دوسرے شخص کو دے دی کہ جب تک یہ دودھ دیتی ہے تم اس کا دودھ پیتے رہو جب دودھ دینا بند کر دے تو مجھے واپس لوٹا دینا یا پھر اس کے اوپر بہت اون ہیں بال ہیں تو کسی شخص کو ضرورت ہے تو کہتا ہے اچھا تم اس کو لے جاؤ اس کی اون یہ بال اتار لو فائدہ اٹھا لو اور بکری مجھے واپس کر جاؤ اس خصلت کو آلہ ترین خصلت قرار دیا گیا چالیس خصلتوں میں سے نمبر ون پر رکھا گیا کیوں ایسا ہے؟ بکری کا توفہ آلہ ترین توفہ چاہے وہ دودھ دینے کے لیے ہو چاہے وہ بال اتارنے کے لیے ہو اس میں خوراک بھی ہے اس میں لباس بھی ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی اس کی ملکیت کی چیزیں ہیں پوزیشنز ہیں ان میں اس کو سب سے پیاری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فائدہ دینے والی ہوتی ہیں ممہ تحبون میں سے ہے یہ مثلا آپ نے بکری پالی بڑی کی اب وہ دودھ دینے کے قابل ہوئی فائدہ اٹھانے کا وقت آیا اور اتنے بڑے دل کا ثبوت دیا آپ نے کہ آپ دوسرے کے گھر چھوڑائیں اچھے تم اس سے دودھ پی لیا کرو جب تک دودھ دیتی تم رکھ لو کس قدر فراخ دلی ہے کس قدر وسط قلبی کا مظاہرہ ہے اگر ہماری کوئی چیز فائدہ دینے والی ہو تو عام طور پر ہم اس کو صدقہ نہیں کر سکتے اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ جب دودھ دینا وہ بند کر دے تو چونکہ اس میں منیحہ میں یہ شرط ہے کہ وہ آرزی طور پر دی جائے فائدہ اٹھانے کے لیے دی جائے اور پھر واپس آ جائے which means کہ جب وہ دودھ دینا بند کر دے گی مالک پھر واپس لے لے گا اب کیا ہوگا مالک اس کو پھر کھلانا پلانا پڑے گا جب وہ آئندہ بچے دے گی تو دودھ دے گی سارا مشکت کا زمانہ اس نے خود سہا پھر دودھ دینے کے قابل ہو یہ پھر کسی اور کے دروازے پر باندھا ہے ایسا شخص کس قسم کی نیکی کر رہا ہے کتنی آلہ درجہ کی ہے نا خصلت آلہ درجہ کی حدیث میں اس کو کیا کہا گیا آلہ خصلت کہا گیا ہے یعنی بہت ہی کرم اور بہت ہی بڑے دل کی علامت ہے ایسی نیکی عام طور پر لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوتی پھر اس میں آپ دیکھئے کہ کسی کو کھانا کھلانا کیا ہے درجہ کی بلندی والے کاموں میں سے کام ہے دودھ جو ہے وہ پینے کی جگہ پر بھی ہوتا ہے اور کھانے کی جگہ پر بھی ہوتا ہے مکمل غزہ ہے دودھ اگر کسی شخص کو صرف دودھ ملے اور کچھ نہ ملے تو اس کی ساری جسمانی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں پھر تیسری بات یہ ہے کہ اون ایک قیمتی سرمایا عام طور پر آپ دیکھیں جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ صرف دودھ نہیں بیچتے وہ اون بھی بیچتے ہیں اس کا بھی بزنس کرتے ہیں اب وہ چیز جو آپ کے لیے خود تجارت کا ایک ذریعہ تھی آپ نے کیا کی کسی کو دیکھتے ہیں اچھے تم اتار لو اس کی اون یہ تو ایسے یہ نا کھیتی آپ لگائیں محنت آپ کریں تکلیف آپ اٹھائیں اور پھر جب وہ پک کے تیار ہو تو کسی سے کہیں اچھا آؤ کٹ لو در اپنے پر رکھ کے دیکھیں کتنے لوگوں کے دل ہوں گے ایسے جو ایسا کر سکے اسلام ہمیں صرف صدقہ دینے کی بات نہیں کرتا بلکہ آلہ ترین خسلت پیدا کرنے کے لیے صدقہ کرنے کو کہتا ہے کہ انسان کا اندر ودلے انسان کا تذکیہ ہو انسان ان محبتوں سے باہر نکلے ان چیزوں کے محبت رکھی گئی نا زینا لننا سے حب الشہوات بکریوں کی محبت حب الشہوات میں سے ہے اور جب انسان اپنی پیاری چیز کسی کو دے دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اور یہ آزمائش بین امتحان ہے اٹریکشن کی جیزیں امتحان ہیں جو انسان ایسا کر سکتا امتحان میں کامیاب ہو گیا پھر اس میں ایک اور پہلو بھی چھپا ہوا ہے کہ عام طور پر جو جانور آپ خود پالتے ہیں اس کی بڑی کیر کرتے ہیں اچھا پلا پلا ہے جانور کسی کو دے دیں وہ اس کو نہ صحیح کھلائے نہ صحیح پلائے چند دن میں اس کا حال کیا ہوگا جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اپنے جانوروں سے ایسے ہی پیار ہو جاتا ہے بازوں کا جیسا اپنے بچوں سے ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے وہ آپ نے بکری خریدی تھی زبا کرنے کے لیے تو دو دن لاکے باندھی تو آپ کو اچھا بلا اتری سر سے وہ بہت شور کرتی تھی یہ وہ بکری نہیں ہے یہ وہ بکری ہے جو آپ نے خود پالی ہے بڑی کی ہے اب آپ کو اس سے محبت بھی ہے پھر آپ دے آتے ہیں اس کی جدائی بھی برداشت کرتے ہیں اور جب اس کا فائدہ آ رہا تھا وہ بھی کہتے ہیں کوئی اور لے لے یہ چھوٹی سے خوبی نہیں ہے اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا دودھ دینا کسی کو ایسا بھی کرتے ہیں نا گاؤں میں رہنے والے لوگ دودھ تقسیم کر دیتے ہیں اور ایک ہے بکری دے دینا دودھ تو جو آپ دیں گے کلیمیٹڈ دیں گے بکری میں جتنا نکلتا وہ لے لو تو اس میں آپ دیکھئے کہ اپنے مال کو کسی کے پاس جا کے چھوڑ دینا بہت بڑا صدقہ ہے اس میں محبت کی قربانی بھی ہے اس میں مال کی قربانی بھی اس میں خواہش کی قربانی ہے یہ حب و شہوات میں آپ چھوڑی پھیر رہے ہیں اللہ کی محبت میں آپ اس جیس کی محبت کو الگ کر رہے ہیں آپ اس کی جدائی برداشت کر رہے ہیں آپ نقصان برداشت کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس لیے اس کو عالی ترین خصلت قرار دیا گیا اور پھر آپ دیکھئے کہ دودھ کا آنا اور جانور کا گھر میں ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں دودھ کسی نے ایک وقت بھی دیا دو دفعہ بھی دیا تو پھر آپ کو کیا ہوتا پتہ نہیں پھر آئے کے نہ آئے جب بکری گھر میں بندی ہے تو سٹسفیکشن اور طرح ہوتی ہے کہ ہے گھر میں بکے نہیں مرتے پھر آپ دیکھئے کہ اگر ایک لمبے عرصے تک وہ بکری دے دیں تھیلے دودھ دیا پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوئے وہ رکھ لیے تو آپ نے ایک شخص کو مستقل اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور ڈاکٹر محمود عمد غازی نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ سندھ میں ایک شخص نے عیسائیت کی ترویج کے لیے بڑا انوکھا سا منصوبہ بنایا کرسچن پریس تھا لوگوں کو یہ کہتا جس جس کو ضرورت ہے وہ مجھ سے بکری لے لے لیکن ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ بکری کا جب بچہ پیدا ہو تو وہ مجھے دے دو بکری تم رکھ لو فائدہ اٹھاؤ اس کا جو بچہ ہو مجھے دے دو اب وہ کیا کرتا چند بکریوں سے اس نے کئی بکریوں بنا لی وہ لوگوں کو بکریوں بھی دیتا ان کو فائدہ بھی پہنچاتا ان کو کرسچن بھی بناتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں بھی اس کے کوئی خاص کمی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جو دیتا تھا اس کے بدلے میں اس کو مل بھی جاتا تھا تو اصل ذر بھی کم نہیں ہوا لیکن لوگوں کے درمیان ایک مقام پیدا کیا اپنے دین کی خدمت بھی کی اور لوگوں کے پیٹ بھی بھرے تاریخ بھی حاصل کی تو ایک حقیقت ہے کہ بکری اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے انسان بہت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو آپ نے دنیا کی تجارت کرنے کی بجائے آخرت کی تجارت کر لی یعنی اپنے نفس کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہے سلف کنٹرول سیکھا آپ نے کہ ایک چیز جس میں آپ کی جان تھی آپ نے وہ اپنے سے الگ کر دی عموماً جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو کون سی چیزوں کا کرتے ہیں ناکارہ یہ سوٹ میں نے تو خود پہننا نہیں چلو دینے دلانے کے کام آ جائے گا یہ چیز مجھے تو چاہیے نہیں ہوگی یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے آؤٹ آف فیشن ہے دے دو کسی کو یہ منیحہ کا لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے جس میں عارضی طور پر عطیہ دینا ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں نا گئی بھول گئی چند دنوں کے بعد آپ کوئی آد بھی نہیں رہتی لیکن جو چیز دے کر واپس آپ کو لینی ہوتی ہے اس میں آپ کا دل اور دھیان اٹھکا رہتا ہے وہ ایک مسلسل انتحان ہے آپ کا اس لئے اس طریقے پر دینا زیادہ باعث حجر بتایا گیا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس شخص نے دوسرے کو اپنے پر ترجیح دی اپنی ضرورت کاٹ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا اعلیٰ ترین خصلتوں میں سے ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ساتھ آپ دیکھئے شرط مَا مِنَ عَمِلِنِ يَعْمَلُ بِخَسْلَةٍ مِّنْهَا کوئی عمل کرنے والا ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر جو عمل کرتا ہے رَجَاءَ ثَوَابِهَا اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے بکری اس لیے نہیں دے اچھا اس کی طرح سے پھر مجھے گندم ملے گی یا یہ میرے فلان کام آئے گا بے لوس بے غرز ہو کے سلفلس ہو کے رَجَاءَ ثَوَابِهَا اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوگا کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں میں یہ یقین ہے کہ تو مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا یعنی اس نے گویا اللہ کے وعدوں کو سچ مانا ان کو سچا کر دکھایا کہ اللہ مجھے یقین ہے میں سچ مانتا ہوں تیری بات کو اس لیے میں دے رہا ہوں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پھر کس شکل میں دے گا اللہ بھی پھر اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا تو جنت کی قیمت دینی پڑتی ہے جنت کی پرائیس پے کرنا ہوگی اور وہ ہے صرف بکری دینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی بھی اللہ تو دل دیکھتا ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں جو دیں اور ان کی محبت بھی دیں اس کے بعد ہمیں آزمایا امتحان لیا اب دیکھو کرتے ہو کیا اگر تم سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت مند ہے کسی کا بچہ بیمار ہے کوئی تڑپتا ہے کوئی بھوکا ہے بھلا تم اپنی پسندیدہ چیز اس کو دے سکتے ہو یا نہیں یہی امتحان ہے ہمارا یہ کسی نے لکھا ہے بکری کا دودھ جس وقت چاہے دوہا جا سکتا ہے یعنی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں دوسرے مویشیوں کے مقابلے میں بکری کا دودھ زیادہ مرتبہ دوہا جا سکتا ہے مثلا بھینس تو صبح شام آپ دھو سکتے ہیں لیکن بکری دن میں چار دفعہ بھی دو سکتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے جب ضرورت ہو آپ اس کو دو سکتے ہیں بکری کا دودھ غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے آنکھوں کے لئے مفید ہے گوٹ ملک کا جو سابن بنتا ہے مسکن کے لئے بھی بڑا مفید ہے بکری کا دودھ ماں کے دودھ کے قریب تر بھی ہے بکری کا دودھ مو کی بیماریوں کے لئے چھالے وغیرہ کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بکری جو ہے وہ خصوصاً جنگل میں چرتی ہو تو اتنا کچھ وہ چر جاتی ہے اور اتنے اچھ اچھ پہاڑوں پہ چڑھ کے وہ چر لیتی ہے کہ جہاں تک عام انسان جا کے وہ بوٹیاں اکٹھی کر کے خود کوئی دوہ بنا کے نہیں کھا سکتا تو وہ ایک طرح سے ایک فیکٹری ہے ہمارے لئے جس میں بہت سی جڑی بوٹیاں پروسس ہو کے دودھ کی شکل میں ہماری صحت کے لئے فائدہ مند ہو جاتی جہاں ہماری طرف سے قربانی ہے وہاں سبر کا امتحان بھی ہے کیونکہ آپ جب تک وہ دے نہیں سکتے جب تک آپ سبر نہ کریں ورنہ تو تھڑ دے لے ہوکے فوراں کہیں وہ خراب کر دی ہوگی بکری میں لارا ہوں واپس ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس حدیث سے مرا صرف بکری ہی لیں یا اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں دیکھئے بسیکلی تو حدیث کو نمبر ون اس کے اصل پر ہی لیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ ایک چیز کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر کی روح ہوتی ہے کہ اب آپ اس کی سپیرٹ لیں کہ بکری ہی کیوں کہی گئی اور اس سے کیا کیا ہم سیکھ رہے ہیں اور اس سپیرٹ کو لے کے آپ پھر کسی بھی چیز پر اپلائے کر سکتے ہیں مثلا آپ اپنا گھر کسی کو رہنے کے لیے دے دیں جس کے پاس گھر نہیں کرایا نہ لیں یا کم کرایا لیں آپ اپنا کوئی فرنیچر یا کوئی برطن یا کوئی بھی چیز جو آپ کی ہے آپ کسی کو استعمال کے لیے دے دیں یعنی اس میں پھر بکری کے بعد وہ چیزیں آ جائیں گی سب جو ہیں آپ کی آپ کو پسند بھی ہیں آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے لیکن آپ جنت کی خاطر اللہ کے وعدے کو یقینی مانتے ہوئے آپ دے دیتے ہیں اچھے چلو تم اس سے فائدہ اٹھا لو جب یہ آئے تو دری تھی نا لَنْتَنَا لُلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ کہ تم نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے تو بہت سے صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرچ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے مال میں سے مجھے اپنا خیبر والا حصہ زمین کا بڑا محبوب ہے وہ ذری زمینوں کے محبت ہے نا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو فی سبیل اللہ قبول کیجئے آپ نے فرمایا کہ عمر زمین اپنے پاس رکھو اور اس کا پھل جو ہے وہ وقف کر دو وہ بھی یہی ہے یہ بکری تمہاری ہے لیکن دودھ دے دو کسی کو وہاں بھی درخت تمہارے زمین تمہاری پھل صدقہ کرتے جاؤ تو انہوں نے اس کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا ایک صدقہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا یہ لے لو تمہارے نام لگا دی میں نے جیسے عام طور پر ہم اپنی اولادوں کے لئے کرتے ہیں گھر بنا کے اس کے نام لگا دی اس کے اس کے اور ایک یہ ہے کہ گھر بنایا چاہے اولاد کی نیئے سے بنایا یا اپنے لئے بنایا اس میں کسی اور دور پار غریب جستدار کو کہا اچھا تم رہ لو اس میں یا اس کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا یہ میری جائداد یہ میری زمین یہ کسی انسان کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر وقف ہوگی وقف کا مطلب مانو میں آپ کو وقف کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں بنتی وہ چیز بلکہ وہ زمین اور اس کا جو فائدہ ہے وہ فی سبیل اللہ لوگوں پر خرچ ہوتا رہتا ہے اب آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے نفع کا سعودہ کیا اپنی بہترین لینڈ وقف کر دی وقف کی پراپرٹی قیامت تک نہ بیچی جا سکتی ہے نہ کوئی اس کا مالک بن سکتا ہے ایک دفعہ وہ وقف ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی قیامت تک اس زمین سے جو کچھ نکلے گا وہ مرنے والے کوئی فائدہ پہنچے گا آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں چودہ سو سال پہلے جا چکے دنیا سے وہ زمین اب تک وقف ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے جو بھی اس زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے کوئی اس پر رہ رہا ہے یا فصل ہے یا کھیتی ہے یا کچھ بھی ہے اس کا سارا ثواب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جاتا ہے اس کو وقف کہتے ہیں ایک تو یہ نا کہ آپ اپنے بچوں کو یا کسی کو مالک بنا دیتے ہیں یہ تمہاری یہ تمہاری یہ تمہاری یہ بھی ایک نیکی ہے اس میں بھی سماب ہے لیکن نام اللہ کے لگا کے فائدہ لوگوں کو پہنچانا چیز اللہ کی ہے کسی کی نہیں آج کے بعد قیامت تک کسی کی نہیں اللہ کی ہے یہ اللہ کا مال ہے لیکن فائدہ اللہ کی مخلوق اٹھائے جو بھی اٹھائے مجھے اس سے غرض نہیں میری اولاد اٹھائے میرے رشتدار اٹھائیں کوئی بھی اٹھائے یہ فی سبیل اللہ وقف ہے یہ بہترین نیکی ہے عالی درجے کی خصلت ہے کتابیں سامان کوئی چیز بھی مطلب وٹ ایور یعنی جو فی سبیل اللہ دین کی تعلیم تبلیغ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں جو خرچ کیا جاتا ہے اگر وہ اس نیت سے ہو کیش کی وجہ اگر کائنڈ کی شکل میں ہو تو وہ وقف قرار پاتا ہے یعنی وہ میرے تیرے نام نہیں ہوتا وہ نام فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پورا ایک شعبہ ہے اسلام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک